اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ممنین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں محی رمضان المبارک چل رہا ہے خداوند مطال ہمیں اس نیک مہینے کی نعمات سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ایک بہت اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اکثر ممنین اس چیز میں مشوش ہوتے ہیں کہ روزے کی نیت کیسے کرنی چاہیے کہ آیا روزے کی نیت روزانہ کرنا ضروری ہے یا مہینے کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا دل میں نیت کر لینا کافی ہے یا زبان کے ذریعے بھی نیت کرنا ضروری ہے یعنی اکثر ممنین اس حوالے سے بہت مشوش ہوتے ہیں تو اس حوالے سے رمضان کریم کے جتنے بھی روزے ہیں ان کی آپ ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں یعنی پورے مہینے کی آپ ایک بار نیت کر سکتے ہیں یہ آپ کی نیت ٹھیک ہوگی اور نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے اگر دل میں فقط قصد کر لیتے ہیں روزے کا تو یہ نیت کافی ہے یعنی فقط اجمالی قصد کافی ہوگا ادا وغیرہ کہنا ضروری نہیں ہے یعنی اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قصد قربتانیل اللہ تو قصد قربتانیل اللہ کہنا اتنا کافی ہے تو اس طرح آپ مہینے کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن اور ہر دن کی الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کیا تروک افعال کی نیت کرنا ضروری ہے یعنی یہ نیت کرنا ضروری ہے ان کی بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں فلان کام نہیں کروں گا فلان کام نہیں کروں گا تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے اور رمضان المبارک میں رمضان کے روزے کے علاوہ آپ کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے مثلا کسی کی نظر تھی یا منت تھی یا اس کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو وہ آپ رمضان میں کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے اور جو سب سے اہم بات ہے کہ واجب معین روزہ جو ہے اس کی نیت کا وقت کب تک ہے واجب معین یعنی رمضان کے جیسے روزے ہیں یا منت نظر بغیرہ کا روزہ جو معین دن کا ہوتا ہے اس کی نیت کب تک کر سکتے ہیں تو واجب معین روزے کی فجر تک نیت کرنا ضروری ہے اگر جان بوجھ کر اس نیت کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر فجر تک نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ ہے فقط روزہ توڑنے کی نیت کرنا روزہ کو توڑ دیتی ہے یعنی فقط یہ نیت کرے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں توڑنا چاہتا ہوں فقط اتنی نیت کرنے سے اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا بعد میں چاہے مطلب وہ پانی پینا چاہ رہا تھا کہ میں روزہ توڑتا ہوں یا روزہ توڑ دیتا ہوں اس نے پانی نہ بھی پیا فقط نیت کرنے سے نیت کرنے سے اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن روزے کی نیت کا استمرار ضروری ہے یعنی جو اس نے قصد کیا تھا روزے کا جو نیت کی تھی اس کو شام تک آزان تک اس نیت پر باقی رہنا ضروری ہے اس روزے کو توڑنے کی نیت بھی نہیں کر سکتا اگر نیت ہی صرف کرے گا روزہ توڑنے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور مسئلہ در پیش ہے تو ہمارا وارڈ سپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں والحمدللہ رب العالمین